صحیح بخاری میں آئے کہ حضرت عبداللہ تھیک صحابی ان کا لکب تھا ہمار ہمار کہتے ہیں گدے کو ان کا نک نیم تھا اب اسنا کا نک نیم کسی کا ہے تو وہ برا بھی نہیں مانے گا تو وہ نبی علیہ السلام کو ہسایا کرتے تھے بخاری کے الفاظ ہیں آپ علیہ السلام کو ہسایا کرتے تھے کچھ واقعات سنا کے اسنا لیکن ساتھ ان میں ایک کمزوری تھی وہ شراب بھی بہت پیتے تھے نبی علیہ السلام کوڑے لگواتے تھے وہ کوڑے بھی کھا لیتے تھے پھر حضور علیہ السلام کے ساتھ مجلس میں بھی آزر ہوتے تھے پھر جا کے دوبارہ شراب پیتے تھے تو ایک صحابی کو بڑا غصہ آئے انہوں نے کہا اللہ کی لانت ہو اس پر کہ اللہ کے نبی کی صحبت میں رہ کے بھی بھی اٹھے کام کر رہا ہے نبی علیہ السلام نے لانت جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتا یہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اگر کوئی شخص کمزوری کردار کا شکار ہو جائے اس کی بنیاد کے اوپر آپ اس کا کیٹاگوری کری ڈنائیں نہیں کر سکتے کسی کے کردار میں کمزوری ہے تو اس کے لئے سے اسے یہودیوں کا ایجنٹ نہیں آپ کہہ سکتے جی دوستو آپ نے دیکھا اور سنا انجینئر صاحب بخاری شریف سے حدیث سنا رہا ہے ایک صحابی کا واقعہ عبداللہ صحابی کا نام ہے اور ہمار ان کا لقب ہے نبی علیہ السلام کو ہسایا کرتے تھے لیکن ساتھ میں ان میں ایک کمزوری بھی تھی کہ وہ شراب پیتے تھے انہیں کوڑے لگتے تھے پھر دوبارہ جا کے شراب پیتے تھے لیکن نبی علیہ السلام کو ہساتے تھے اور آخر میں انجین صاحب نے جو نتیجے کے طور پر یہ بات کہی کہ اگر کوئی شخص کمزوری کردار کا شکار ہو جائے اس کی بنیاد پر اسے کیٹاگوریکل اس کا ڈنائیں نہیں کیا جائے گا اور کردار کی کمزوری کی وجہ سے اسے یہودی بھی نہیں کہا جائے گا مسکرا کے بتا رہے ہیں اشارہ کر رہے ہیں سمجھنے والے سمجھ جائیں یہ جو بات ہے کہ کمزوری کردار آج اگر کسی کے ہاں ہو تو انجینر صاحب برداشت کر لیں گے اور صحابی میں کمزوری ہو تو انجینر صاحب برداشت کر لیں گے لیکن شرط یہ کہ وہ صحابی بنو امیہ میں سے نہ ہو چونکہ یہ صحابی بنو امیہ میں سے نہیں تھے اس لیے یہ تھوڑی سی کمزوری تھی شراب پیتے تھے کوڑے لگتے تھے پھر جا کے شراب پیتے تھے اس لیے تھوڑی سی ان میں کمزوری تھی اگر وہ صحابی ہوتا اور بنو امیہ میں سے ہوتا تو وہ کمزوری نہ ہوتی بلکہ بد کرداری ہوتی وہ صحابی ہونے کے باوجود انجینر صاحب کے مطابق یا انجینر صاحب کی رائے میں وہ بد کردار ہوتا اور جو بھی انجینر صاحب سے بن پڑتا جتنی بھی گالی بن پڑتی انجینر صاحب ان کو دیتے اگر چاہ صحابی ہی کیوں نہ ہوتے بلکہ انجینر صاحب نے ایسا کیا ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر ہے یہ انجینر صاحب کا ریسرچ پیپر ہے صفحہ نمبر چھے پہ ایک صحابی کا واقعہ لکھتے ہیں اور پانچ مرتبہ ان کا نام لیا ہے صحابی کا نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں پانچ مرتبہ ان کا نام لیا ہے نہ حضرت کہا ہے نہ رضی اللہ عنہ کہا ہے چونکہ انہیں شراب پیتی وہ بد کردار ہو گئے تھے اور اس سے بڑی بات جو ان کے لئے یہ تھی کہ وہ بنو امیہ میں سے تھے چونکہ بنو امیہ سے ہو اور پھر وہ شراب پی لے تو انجینر صاحب کے نزدیک وہ بد کردار اور بہت کچھ وہ ہو جاتا ہے تو وہ صحابی شراب پی لیں کوڑے لگیں پھر دوبارہ شراب پی لیں تو وہ سلائٹلے موڈ میں جناب بس وہ کردار میں کمزوری تھی اب اپنے ریسرچ پیپر میں پانچ مرتبہ صحابی کا نام لیتے ہیں نہ حضرت نہ رضی اللہ عنہ بلکہ بار بار لکھتے ہیں کہ وہ بد کردار تھے حالانکہ تھے کون وہ حضرت عثمانی غنی رضی اللہ عنہ کے سوتیلے بھائی تھے ولید بن اقبہ ان کا نام تھا خلاصہ میں آپ کو پہلے بتاتا ہوں پھر جو انجینئر صاحب نے لکھا وہ بھی آپ کو دکھتا ہوں ولید بن اقبہ یہ صحابی ہیں حضرت عثمانی غنی رضی اللہ عنہ نے کوفہ کے لیے ان کو گورنر بنا کے بھیجا وہاں تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے تاریخ تبری میں جلد نمبر چار سفر نمبر دو سو چھہتر میں کہ وہاں کچھ قتل غارت ہوئی تھا آپ نے کاتلین کو کساس کے طور پر قتل کیا تو انہیں بڑا دکھ ہوا کہ ہم نے اس پر کوئی نے کوئی الزام ڈالنا ہے تو انہوں نے ان پر الزام ڈالا کہ یہ شخص شراب پیتا ہے اور دو گواہ لے کیا ہے پھر مسلم میں ہیں کہ ان گواہوں نے آکے گواہ ہی دی کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس نے شراب پیا ہے تو تاریخ کی کتابوں میں بدایا ونہایا اور تاریخ تبری میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اس نے آکے خود کہا کہ میں شراب میں نہیں پی یہ ایسا واقعہ ہوا ہے یہ مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شروع میں تو آپ نے اس پر کوئی حد نہیں لگائی بخاری میں حدیث تین ہزار چھ سو چھانوے لیکن جب یہ کیونکہ گواہ آگئے اسلام میں یہ ہے کہ اگر جھوٹا بھی گواہ ہو لیکن گواہ آ جائیں تو پھر آپ نے حکم ڈالنا ہوتا ہے حد جاری کرنی ہوتی ہے تو لوگوں نے اسرار کیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ اس پر حد لگائیں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسن کو کہا حضرت امام حسن نے انکار کیا حضرت علی گسے بھی ہوئے بہرال پھر حضرت علی نے ایک اور اپنے رسدار کو کہا تو انہوں نے اس پر حد جاری کی اب انجین صاحب کہتے ہیں کہ وہ بد کردار تھے اب میں آپ کو بتانے والا یہ ہوں سمجھانے والا کہ جناب چونکہ وہ صحابی تھے اور وہ بنو امیہ سے نہیں تھے اس لئے انجین صاحب نے بڑے لائٹلی موڈ میں بات کی ہے اور یہ صحابی بنو امیہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سوتیلے بھائی ہیں بد کردار ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ ہے سورہ المائدہ آیت نمبر آٹھ ہے اللہ کے نہیں فرماتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمِ شَنَعَانُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُو اَعْدِلُو ایسا نہ ہو کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں مجرم بنا لے کہ تم عدل نہ کر سکو اب بنو امیہ کے ساتھ اتنی دشمنی انجین صاحب کر بیٹے ہیں کہ کسی صحابی کو نہیں چھوڑتے چاہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سوتیلے بھائی ہیں انہیں بھی بد کردار کہتے ہیں نہ حضرت کہتے ہیں نہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور دوسری طرف جو انجین صاحب خود کہتے ہیں کہ یہ امار کا جو قاتل ہے 2812 امار کا قاتل وہ ابو الغادیہ ہے اور ان کے بارے میں لکھتے ہیں سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ دیکھیں شراب پینا انہوں نے شراب پی انہوں پر حد جاری ہو گئی ان کا گناہ ختم کیونکہ جس پر حد جاری ہو جائے تو اس کے لئے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اب وہ گناہ گا رہا کیونکہ اس نے سزا دنیا میں پا لی ہے یہ بخاری شریف میں حدیث نمبر 18 اس نے سزا پا لی اب اس کو بد کردار کہنا برا کہنا یہ تو اپنے اوپر خود الزام ڈالنا ہے خیر جس نے حضرت امار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو شہید کیا یہ جو کہتے ہیں باغی باغی وہ خود انجن سا بار بار کہتے ہیں کہ ابو الغادیہ نے شہید کیا وہ ان کے بارے میں لکھتے ہیں سیدنا ابو الغادیہ سیدنا ابو الغادیہ مزید فرمانے لگے کہ ایک موقع پر میں نے دیکھا میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ فلان میری ایک محبوب شخصیت کا تذکرہ برائی کے ساتھ کر رہا تھا لفظ ہیں یاسبو فلانن حضرت امار گالیاں دے رہے تھے حضرت عثمان کو تو یہاں ملجا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری ایک محبوب شخصیت انہیں اب آپ کی محبوب شخصیت کون تھی حضرت عثمان تھے نام نہیں لیا اب یہاں بھی ڈنڈی مار گئے یاسبو فلانن وہ گالیاں دے رہتے ہیں یہاں بھی ڈنڈی مار گئے اور کہا کہ برائی کے ساتھ اس کا کر رہا تھا آپ نے دیکھا ہوگا اس کے ویڈیوز کو بار بار کہتا ہے کہ خالد بن ولید نے عبد الرحمان عبی رعاف کو گالی دی گالی دی تو وہاں گالی اب یہاں گالی کا لفظ استعمال اس نے نہیں کیا اور یہ کہا کہ میری ایک محبوب شخصیت یعنی آپ جس سے بندہ محبت کرتا ہے اس کے رشداروں سے محبت کرتا ہے ان کے تعلق داروں سے محبت کرتا ہے آپ حضرت عثمان گنی کو کہہ رہا ہے کہ میری ایک محبوب شخصیت اور ان کے سوتیلے بھائی کو کہہ رہا ہے کہ بد کردار اور پتہ نہیں کیا کچھ آپ لکھ رہے ہیں اور آپ یہ کہتا ہے کہ جو میں نے لکھا ہے میرا عقیدہ ہے پہلے میں اس حدیث کو آپ کو سنا کے پھر اس کی اصل حدیث طرف جو آج ہمارا موضوع ہے وہاں میں جاتا ہوں کہتا ہے کہ حضرت امار یعنی کہا فلان شخص حضرت امار جو ہے سیدنا ابو الغادیہ کہتا ہے کہ حضرت امار حضرت عثمان گنی کو گالیاں دے رہے تھے تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم اگر لشکر میں تو میرے ہتھے چڑ گیا تو تجھ سے نمٹ لوں گا سیدنا ابو الغادی نے کہا پھر جب جنگ سفین کا دن برپا ہوا تو اچانک وہی شخص مجھے میدان جنگ میں مل گیا اس نے زرہ پہن رکھی تھی مجھے زرہ میں ایک شغاف نظر آیا تو میں نے تاک لگا کر نیزہ مارا اسے مار ڈالا سیدنا نے سیدنا کو مار ڈالا لیکن پھر مجھے پتا چلا کہ وہ مقتول شخص تو سیدنا امار بن یاصر تھے یعنی سیدنا ابو الغادی نے سیدنا امار بن یاصر کو مار ڈالا سیدنا عثمان کو گالیاں دینے کی وجہ سے تو یہ اس کا جھوٹ ہے جو بار بار کہتا ہے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کو کہنے کے جیسے اور کس رضی اللہ عنہ کو شہید کی یہ سارا جھوٹ نکلا تو سیدنا ابو الغادیہ نے سیدنا مار کو مار ڈالا سیدنا عثمان کو گالیاں دینے کی وجہ سے آگے بریکٹ لکھتے ہیں یعنی اس وقت تک سیدنا ابو الغادیہ اب کہتے ہیں قاتل بھی ہے یہاں سیدنا بھی کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہ بھی کہہ رہے ہیں اور وہ میں دکھانے والا ہوں جو کہتا ہے میری محبوب شخصت عثمان گنی ہے ان کے بھائی کو نہ سیدنا کہہ رہے ہیں نہ حضرت کہہ رہے ہیں یہ دوگلی پالیسی دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو الغادیہ رضی اللہ عنہ خود بھی سیدنا امار بن یاسر کے اہم مرتبے سے ناواقف تھے یعنی اس وقت سیدنا ابو الغادیہ سیدنا امار بن یاسر کے اہم مرتبے سے ناواقف تھے یعنی انہیں خطہ لاحق ہوئی اور انہیں حضرت امار کو شہید کر دیا اس بنابعہ کہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت امار جو ہے وہ حضرت عثمان کو گالیاں دے رہے ہیں یہ ہے ٹو ایٹ ون ٹو یعنی اس لیے حضرت امار کا قتل وہاں کے حضرت امار حضرت عثمان کو گالیاں دے رہے تھے یہ جو کہہ رہا تھا ٹو ایٹ ون ٹو یہ انجینئر صاحب ہی کا ریسرچ پیپر ہے کہ انجینئر کے سیدنا ہمارے لیے تو سارے سیدنا ہیں لیکن اس کی ٹون میں کہ انجینئر کے سیدنا نے انجینئر کے سیدنا کو مار ڈالا انجینئر کی محبوب شخصیت کو گالیاں دینے کی وجہ سے آئیے اب انجینئر صاحب کا ریسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا کا حقیق پسپر پہلے بھی میں نے اسی سے دکھایا مزید صفحہ نمبر چھے پہ لکھتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث میں ہیں ابو ساسان تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں تابعی کو لکھتے ہیں رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں اچھا بیان فرماتے ہیں کہ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تو ان کے پاس موجود تھا کہ ولید بن اقبا کو لائے گیا ولید بن اقبا صحابی ہیں نہ حضرت نہ سیدنا نہ رضی اللہ عنہ پانچ مرتبہ یہ لفظ آئے گا یہ نام آئے گا اگر نوٹ ڈالتے ہیں نوٹ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے اس گورنر کا تفسیری تعرف آگے آ رہا ہے اچھا جی اس ولید بن اقبا نہ رضی اللہ نہ حضرت نہ سیدنا اس ولید بن اقبا نے نماز فجر کی دو رکعت پڑھائیں اور پھر نمازیوں سے پوچھا اور پڑھا دوں چنہ جب دو اشخاص نے گواہی دی جن میں سے ایک ہمران تھا کہ اس ولید نے شراب پی ہوئی ہے ایک اور شخص ایک اور آدمی نے گواہی دی کہ میں نے اس ولید کو قیہ کرتے ہوئے دیکھا ہے تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس نے شراب پی ہے اس لیے تو قیہ کی ہے پھر فرمایا اے علی رضی اللہ عنہ انہیں اٹھے اور اسے شراب نوشی کی حد کوڑے لگائیں حد عثمانی گنی رضی اللہ عنہ نے حد علی سے فرمایا کہ اٹھے اور انہیں کوڑے لگائیں شراب نوشی کی حد لگائیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا اے حسن رضی اللہ عنہ اٹھو اور اسے کوڑے لگاؤ حضرت علی نے حضرت حسن کو کہا اٹھو اور کوڑے لگاؤ اس پر سیدنا حسن بیلعنی نے عرض کیا جنہوں نے اس شخص کے اقتدار کا مزا لیا ہے وہی یعنی سیدنا عثماری دلنا اس کی تلخیبی برداشت کریں اقتدار کا مزا لیا ہے آپ ترجمہ دیکھ لیں جو اس کی پیاری ایپ ہے اسلام تری سکسٹی اس میں کیا ہے یعنی کس طرح ایک صحابی کے بارے میں یہ کہنا کہ انہوں نے اقتدار کا مزا لیا ہے اسلام تری سکسٹی آپ کے سامنے اس میں کیا ہے اس خلافت کی ناغوار باتیں بھی انہی کے سپرد کیجئے یعنی حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس خلافت کی ناغوار باتیں بھی انہی کے سپرد کیجئے جن کے سپرد اس کی خوشگوار ہیں یعنی جو خوشگوار باتیں یعنی یہ ان کے گورنر تھے وہاں کامیابی ہوتی تھی تو انہیں فائدہ ہوتا تھا ان کی حکومت کو فائدہ ہوتا تھا اب ان سے خطا ہوئی ہے تو یہ بھی جو گرم ہوا ہے یہ بھی انہیں محسوس ہو لیکن مرزا صاحب نے کیا ترجمہ کیا اپنے محبوب شخصیت کے لیے یعنی مدہ کوئی احتیاط کرتا ہے جو مترجمین ترجمہ کر رہے ہیں وہ کس احتیاط سے ترجمہ کر رہے ہیں جو اصل ترجمہ بنتا ہے کہ جو خلافت کی اس حکومت کی جو ہے وہ اچھائیاں ان کو ملتی تھی یا انہیں سکون ملتا تھا کہ وہاں سکون ہیں اب گرمی ہوئی ہے تو وہ بھی انہیں محسوس ہو جائے لیکن انہوں نے کیا لکھا ہے جناب جنہوں نے اس شخص کے اقتدار کا مزہ لیا یعنی اقتدار کا مزہ لینے آئے تھے حضرت عثمانی کے نہیں یعنی مزے لینے آئے تھے یہ اقتدار کرنے کے لیے کیسی دیکھیں اپنی محبوب شخصیت کہہ رہا ہے میری محبوب شخصیت اچھا پھر کیا ہو آگئے نوٹ لکھتے ہیں نوٹ اور ترجمہ کھا گئے کہ حضرت حسن نے انکار کر دیا پھر حضرت علی اس پر ناراض ہوئے یہ اس نے ترجمہ کیا ہے علام غلام رسول سید رحمت اللہ علی نے وحی علام وحید الزمان صاحب نے سب نے یہ ترجمہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر نراض ہوئے اور حضرت علی نے پھر کہا اے عبداللہ بن جعفر تم اٹھا اور اس سے کوڑے لگاؤ لیکن وہ ترجمہ سارا کھا گئے کیا لکھا نوٹ لگا دیا دراصل سیدنا حسن بن علی کو ولید بن اقبال جیسے بد کردار شخص کو گورنری کے عہدے پر فائز کرنے پر شدید گصہ بھی تھا بھی آپ کو وہی نازل ہوئی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شدید گصہ بھی تھا اور وہ بنو امیہ اور بنو حاشم کے درمیان ہونے والے ممکنہ قبائلی تعصب سے بھی اجتناب کرنا چاہتے تھے اس لئے انہوں نے کوڑے نہیں لگائے حضرت علی کوڑے لگوائیں تو پھر تو کوئی ممکنہ قبائلی تعصب نہیں اٹھے گا حضرت امام حسن رضی اللہ انہوں کوڑے لگائیں گے تو ایک ممکنہ قبائلی تعصب اٹھ جائے گا بنو امیہ اور بنو حاشم کے درمیان کیسی ڈرامے بازی ہے حضرت عثمان جو بنو امیہ میں سے ہیں حضرت علی جو بنو حاشم سے انہیں کہہ رہے ہیں اور پھر حضرت علی کہہ رہے ہیں اے عبداللہ بن جعفر تم اٹھو کوڑے لگاؤ تو پھر کوئی ممکنہ کوئی تعصب تو نہیں اٹھا انہیں اپنی طرف سے تعصب بھی بنا دیا کہ ان کے درمیان تعصب تھا ممکنہ ہو سکتا تھا کہتا حسن کوڑے لگاتے تو تعصب کی بنا پر لڑائیں ہو جاتی لا حول ولا قوت الا بلہ کس طرح یہ کہتے ہیں لا فرماتا ہے کسی قوم کی دشمنی تمہیں مجرم نہ بنا دے کہ تم عدلی نہ کر سکو کتنی بڑی مجرمی ہے کتنا بڑا مجرم کہ حضرت حسن پر کس طرح کی باتیں اس نے گھڑ دیئے اور کیا لکھا ولید بن اقبا جیسے بد کردار شخص کو گورنری کے عدے پر فائز کرنے بد کردار ادھر کیا کہہ رہا تھا بس کردار میں کمزوری آ جائے تو اس بنا پر اس کو اس کو جو ہے وہ کسی طرح سے اس کو یہودی نہیں کہا جائے گا اور کیٹاگوریکل اس کو ڈینائن ہی کیا جائے گا کیسے کیسے مزے لے کر ہاں سنس کے باتیں کر رہا تھا اگر کوئی شخص کمزوری کردار کا شکار ہو جائے اس کی بنیاد کے اوپر آپ اس کا کیٹاگوریکل ڈینائن ہی کر سکتے کسی کے کردار میں کمزوری ہے تو اس کی طرح سے یہودیوں کا ایجنٹ نہیں آپ کہہ سکتے ہیں اس لیے کہ وہ بنو امیہ میں سے نہیں تھا صحابی دیکھیں بنو امیہ کے سیاہ کارنا میں ہیں ہم ان کی وہ صفحہ پیش کرنا نہیں بیٹھے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب جو صحابی کم سے کم آپ انصاف تو کریں آپ تو قرآن کے مخالف جا رہے ہیں تو آپ نبی علیہ السلام کی حدیث کی مخالف جا رہے ہیں آپ تو اہل بیت کی مخالف جا رہے ہیں امام حسن پر اتنا بڑا آپ یہ لگا رہے ہیں کہ آپ امام حسن نے اس لیے نہیں لگا ہے کہ جناب اگر میں کوڑے لگاؤں گا تاثب پھیل جائے گا اور بنو امیہ اور بنو حاشم پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا اچھا دیا آگے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حکم پر کوڑے لگا گیا نوٹ لکھتے ہیں آگے نوٹ ولید بن اقبہ سیدر عثمان کے سوتیلا بھائی دیکھا بھائی کہتے ہیں میری محبوب شخصیت میری محبوب شخصیت تو محبوب شخصیت صحابی ہیں نہ حضرت نہ سیدنا نہ رضی اللہ عنہ اور وہاں ابو الغادیہ کون ہے جناب انجین صاحب کی تحقیق کے مطابق قاتل امار ہیں تو وہ سیدنا ہیں اور یہ انہوں نے شراب پھی انہیں سزا بھی ملی سارا کچھ ٹھیک ہو گیا لیکن اب کیا لیکھتے ہیں ولید بن اقبہ نہ صدرت نہ رضی اللہ عنہ نہ سیدنا کچھ بھی نہیں ولید بن اقبہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ان کا سوتیلا بھائی اور ان کی طرف سے کوفے کا گورنر تھا حضرت عثمان کی دیکھیں ایک ہی بات ہوئی تو فوراں آپ نے ان کو جو ہے وہ ہٹا بھی دیا اور سزا بھی دے دی اور غیر اخلاقی حرکتوں اور اسی طرح سیدنا عثمان کی جانب سے تعلیف قلب کے لیے لگائے گئے بنو امیہ ہی کے چند رشتہ دار گورنروں کے افعال کی وجہ سے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہ خلیفہ سالس عمیر مومن سیدنا عثمان بن افاسر ناراض تھے کون سے صحابہ ناراض تھے حضرت علی ساتھ بیٹھے ہوئے کوئی جھوٹ کی بھی حد ہوتی ہے اچھا اور بالاخر یہی معاملہ سیدنا عثمان کی مظلومانہ شہادت کا سبب بھی بنا کہ اتنے گورنر تھے اور آپ گورنروں کی وجہ سے آپ کی کیا ہوگی جناب شہادت ہو گئی اور آپ تاریخی کتابوں میں آپ پڑھیں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اس وقت چھبیس گورنر تھے آپ کے چھبیس گورنر ان میں سے صرف تین گورنر آپ کے رشتدار تھے ایک بسرے کا گورنر تھا سیدنا عبداللہ بن عامر دوسرا شام حضرت امیر معاوی اردیلہ نو تیسرے مصر کے سیدنا عبداللہ بن سعید دو کو تو حضرت عمر ہی یعنی گورنر بنا کے گئے تھے حضرت امیر معاوی کو اور حضرت سیدنا عبداللہ بن سعید کو صرف ایک گورنر آپ نے منایا تھا یہ تین گورنر تھے چھبیس میں سے اور کیا ان کے جناب کون سے کارنامے جن کی وجہ سے حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا شراب بھی ایک فورن آپ نے ہٹا لیا گورنر نے شراب بھی اس کو ہٹا لیا اس کو سزا بھی مل گئی تو وہ سزا پھر عثمان پر کیسے آگئی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا کچھ خیال کرو کچھ شرم کرو آگے کیا جناب لکھتے ہیں یہ بھی ڈراما آگے میں آپ کو بتاتا ہوں سارا وہ آگے لکھتے ہیں اچھا شہادت عثمان کو عبداللہ بن سبا یہودی ملعون کے ایک بالکل الگ تھلک فتنے سے جوڑ دینا دراصل سہی الاسناد اور مستند تاریخ سے ناواقفیت اور فرقہ وارانہ کتمان حق کا نتیجہ ہے چنانچہ اس زمن میں کتمان حق اور فرقہ وارانہ آپ دیکھئے گا کیا کہتا ہے چنانچہ اس زمن میں محدث اعظم پاکستان محدث اعظم پاکستان و ہند محدث اعظم پاک و ہند واہ جی واہ محدث اعظم پاک و ہند حاب زبین علی زئی رحمہ اللہ المتوفات چودہ سو پینتیس ہجری نے سنی موٹے لفظوں میں سنی اور شیعہ دونوں کی مستنت کتابوں سے ثابت کیا ہے کہ عبداللہ بن سبی ملعون دونوں ہی مقاتب فکر کے ہاں نہ صرف ایک منافق شخصیت کے طور پر جانا جاتا ہے یعنی عبداللہ بن سبی یہ منافق ہے دونوں یعنی شیعہ بھی کہتے ہیں کہ منافق ہے انجینر صاحب لکھ رہے ہیں اور سنی بھی کہتے ہیں کہ منافق ہے حالانکہ انجینر صاحب کہتے ہیں کہ میرے سردار جو میرے محدث اعظم ہیں پاک ہند زبیر الزئی کی تحقیق یہ کہ سنی بھی کہتے ہیں کہ یہ منافق شخصیت تھا اور شیعہ بھی کہتے ہیں حالانکہ جھوٹ ہے انہوں نے جو تحقیق کی اس میں ایک لفظ بھی منافق کا نہیں ہے انہوں نے یہ تحقیق کی کہ یہ رافزی تھا اور شیعہ تھا کیسی ڈرامی بازی ہے اچھا میں جملہ پڑھ کے پھر دکھاتا ہوں آپ کو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن سبا یہودی ملعون دونوں ہی مقاتب فکر کے آنا صرف ایک منافق شخصیت کے کے طور پر جانا جاتا ہے بلکہ یہاں تک کہ مذکور رکھے اسے چوتھے خلیفہ راشد عمیر مؤمن سیدنا علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ نے اپنے دول خلافت میں اس کے خلافت و عید گمراہ کن اقائد اور سیدنا مولا علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ کی شان میں غلو پر مبنی نظریات پھیلانے کے سنگین جرم کی پہداش میں قتل کروا کے آگ میں ڈال کر جلوا بھی دیا تھا المعروف توضیح الاقام للحافظ شیخ زبیر علی زی جلد ایک صفحہ نمبر ایک سو ترپن سے ایک سو انسٹھ اب میں آپ کو دکھانے والا ہوں ایک سو ترپن سے لے کر ایک سو انسٹھ تک ایک لفظ بھی منافقہ نہیں ہے جتنے بھی حافظ زبیر علی زی نے تحقیق کی ہے اس میں یہ ہے کہ یہ رافظی تھا اور شیعہ تھا اب رافظیوں کے کس طرح سپورٹ کر گیا نہ رافظی لکھا ابن سباہ کو نہ شیعہ لکھا نہ گمران لکھا کہ ایک منافق شخص تھا یہ آپ کے سامنے توضیح الاقام صفحہ نمبر ایک سو ترپن عبداللہ بن سباہ کون تھا بعض لوگ عبداللہ بن سباہ یہودی کے وجود کا انکار کرتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ اس سوال کا مفصل جواب بیان فرمائے تاکہ اصل حقیقت واضح ہو جائے عبداللہ بن سباہ یہودی کا وجود ایک حقیقت ہے جس کا ثبوت صحیح بلکہ متواتر روایات سے ثابت ہے آگے انہوں نے روایات پہلی میں لکھائے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کال خبیس یعنی عبداللہ بن سباہ کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے سوال نشان یعنی کوئی تعلق نہیں ہے وہ یعنی ابن سباہ ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ کو برا کہتا تھا جو حضرت ابو بکر کو اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو برا کہے اسے رافزی کہتے ہیں رافزی کی تعریف یہ کوئی صحابہ کو برا کہے یہ رافزی تھا عبداللہ بن سباہ رافزی تھا مرزا صاحب نے کہا کہ منافق تھا پوری تحقیقہ آپ دیکھ لیں لفظ بھی نہیں ایک منافق تھا وہ رافزی تھا آگے میں آپ کو مزید دکھانے والا ہوں یہ تمام محدثین اور فقہ کے نظریات ہیں کہ وہ کون تھا اچھا یہ دیکھیں امام ابو جعفر اکیلی رحم اللہ فرماتے ہیں یہ رافزیوں کی ایک قسم ہے یہ عبداللہ بن سباہ کے پیروکار ہیں یعنی جتنے سبائی ہیں عبداللہ بن سباہ کے پیروکار ہیں یہ رافزی ہیں امام ابن شہاب زوری کہتے ہیں کہ سبائیوں سے مراد رافزیوں شیعوں کی ایک قسم ہے جتنے بھی سبائی ہیں وہ سارے رافزی اور شیعوں کی ایک قسم ہے مرزا صاحب نے نہ رافزی لکھا نہ شیعہ لکھا یہ دو حوالے تو اس کے ہو گئے اہل سنت کے بہت سارے حوالے انہوں نے دیئے ہیں اب آگے اہل تشریعوں کے حوالے بھی انہوں نے دیئے ہیں اس میں وہ کیا لکھتے ہیں یہ دیکھ لیں کہتے ہیں یہ رجال کشی صفحہ نبر ایک سو آٹھ اور ایک سو نو میں سب سے پہلے علی کی امامت کی فرضیت والا قول اسی نے مشہور کیا اور آپ کے دشمنوں سے برات کا اظہار کیا آپ کے مخالفین سے کھلم کھلا دشمنی کی اور انہیں کافر کہا اس وجہ سے جو لوگ شیعوں کے مخالف ہیں وہ کہتے ہیں شیعوں اور رافضیوں کی اصل یہودیت میں سے ہے کہ عبداللہ بن صفحہ یہودی تھا پھر مسلمان ہوا پھر اس نے سب سے پہلے اس نے کہا کہ حضرت علی کی امامت یہ فرض ہے اور حضرت علی کے جو مخالفین تھے ان کو کافر کہا اس نے یہ رافضی تھا اور شیعہ تھا یہ آگے بھی انہوں نے بہت سارے حوالے دیئے ہیں اگر کسی نے دیکھنا ہے تو آپ دیکھ لیں ایک لفظ بھی منافقہ نہیں ہیں اپنے بابے کی حوالہ دے کے اس کے مخالف جانا جھوٹ بولنا شرم نہیں ہے تمیزہ صاحبہ آپ کو اور کس طرح لائٹلی موڈ پہ ہاں ساس کے باتیں کر رہے تھے جناب ایک کمزوری کردار ہے شراب پی لی پھر ان کو اس صحابی عبداللہ کو جن کا لکب ہمار تھا پھر ان کو کوڑے لگائے گئے پھر دوبارہ انہیں شراب پی پھر کمزوری کردار کی وجہ سے اس کو کیٹوگوریکل اس کو ڈنائی نہیں کیا جائے گا کمزوری کردار کی وجہ سے اس کو یہودی نہیں کہا جائے گا جناب صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عبداللہ اتھیک صحابی ان کا لکب تھا ہمار ہمار کہتے ہیں گدے کو ان کا نک نیم تھا اب اسنا کا نک نیم کسی کا ہے تو وہ برا ہی نہیں مانے گا تو وہ نبی علیہ السلام کو ہسایا کرتے تھے بخاری کے الفاظ ہیں آپ علیہ السلام کو ہسایا کرتے تھے کچھ واقعات سنا کے اسنا لیکن ساتھ ان میں ایک کمزوری تھی وہ شراب بھی بہت پیتے تھے نبی علیہ السلام کوڑے لگواتے تھے وہ کوڑے بھی کھا لیتے تھے پھر حضور علیہ السلام کے ساتھ مجلس میں بھی آزر ہوتے تھے پھر جا کے دوبارہ شراب پیتے تھے تو ایک صحابی کو بنا غصہ آئے ہونے کہ اللہ کی لانت ہو اس پر اللہ کے نبی کی صحبت میں رہ کے بھی اٹھے کام کر رہا ہے نبی علیہ السلام ہم نے لانت جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتا یہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اگر کوئی شخص کمزوری کردار کا شکار ہو جائے اس کی بنیاد کے اوپر آپ اس کا کیٹاگوری کرنائیں نہیں کر سکتے کسی کے کردار میں کمزوری ہے تو اس کی رسول سے یہودیوں کا ایجنٹ نہیں آپ کہہ سکتے یہ کمزوری کردار کے وجہ سے آپ نے اس کو بد کردار کہا صحابی کو انہیں کوڑے بھی لگے انہیں سزا بھی ملی اس کے باوجود آپ نے اسے بد کردار کہا نہ سیدنا کہا نہ رضی اللہ عنہ کہا نہ حضرت کہا اور دوسری طرف 2812 جو آپ کہتے ہیں 2812 وہ کون تھے 2812 کرنے والے حضرت امار کو شہید کرنے والے جو آپ کہتے ہیں کہ سیدنا ابوالغادیہ ہیں سیدنا ابوالغادیہ ہیں اور آپ نے لکھا بھی اپنی ریسرچ پیبر صفحہ نمبر نو پہ کہ میرے سیدنا ابوالغادیہ نے میرے سیدنا امار بن یاصر کو مار ڈالا تو اس کو آپ سیدنا بھی کہہ رہے ہیں وہ بھی صحابی ہیں رضی اللہ عنہ بھی کہہ رہے ہیں نہ انہیں آپ سیدنا کہہ رہے ہیں نہ آپ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں قتل تو زیادہ ہے نا 2812 ہے وہاں 2812 ہے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے ان کو سزا بھی ملی ہے صرف اس لیے کہ جناب یہ بنو امیہ میں سے ہیں اور وہ بنو امیہ میں سے نہیں ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْعَانُ قَوْمٍ اس طرح پردہ ہی بہتر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں فوراً مرزا مرزا کے چیلے منگولی کہتے ہیں آپ اہلِ بیٹ سے دشمنی کر رہے ہیں اہلِ بیٹ سے دشمنی کرنے والے ناصبی ہوتے ہیں اہلِ سنت ہیں اہلِ سنت اہلِ بیٹ سے محبت کرتے ہیں صحابہ سے محبت کرتے ہیں نبیِ علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں ناصبی لوگ ہوتے ہیں جو اہلِ بیت کے دشمن ہوتے ہیں ہم تو محبت کرنے والے ان سے ہم تو آپ کو حقیقت حال یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت علی حق پر تھے دوسرے جو ان کے مخالفین تھے ان کے مقابلے میں حضرت علی حق پر تھے وہ خطا پر تھے وہ خطا پر تھے لیکن اس طرح مجرمانہ فیل کرنا کہ مخالفین کو اس طرح نہ ان کو حضرت کے نہ نہ جو مارنے والے ان کو آپ حضرت کہہ رہے ہیں اس کو آپ سید کہہ رہے ہیں two eight one two والے کو آپ سید کہہ رہے ہیں لیکن دوسرے کو آپ نہ حضرت کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں میری محبو شخصیت حضرت عثمانِ گنی ہے ان کے سوتیرے بھائی کو آپ نہ حضرت کہہ رہے ہیں نہ سیدنا کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں یہ صرف ایک دشمنی ہے یہ رافضیت ہے تو ہم نہ رافضی ہیں اور نہ ہم ناصبی ہیں ہم تمام صحابہ سے محبت کرنے والے اور اہلِ بیت سے محبت کرنے والے ہم نے آپ کو دکھایا کہ مرزا کی دوگلی دو نمبری کیسے کرتا ہے پہلے اس صحابی نے شراب